آج کے وقت میں دنیا کا سپر پاور کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے لیکن آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا کا سپر پاور ایک اسلامی ملک تھا یہ وہی اسلامی سٹی ہے جسے دنیا کبھی نہیں بھولا سکتی ہے آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے اس کا گھر توڑا جا رہا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا کانٹری نہیں ہے جو یہ کہے کہ مسلمان ہمارے ملک میں آ کر آباد ہو جائے ہم اس کو بسانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے سبھی کانٹری اپنے یہاں سے مسلمانوں کو بھگانے کی جیتور کوشش کر رہے ہیں وجہ صرف ایک ہے آج مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسکل کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن ایک وقت ایسا تھا جب پریش دنیا میں سب سے ایجوکیٹڈ مسلمان ہوا کرتے تھے یہ بات ہے سن سات سو پچھتر اسوی کی جب ابو جعفر المنصور نے ایک شہر کی بنیاد رکھی جسے بغداد شہر کہا جاتا ہے اگر اس کی لوکیشن کی بات کیا جائے تو آج کا موجودہ عراق میں ایک شہر کا نام بھی بغداد ہے اور یہ عراق کی رازدھانی بھی ہے بہرحال سات سو پچھتر سے نو سو بتیس اسوی تک بغداد سیٹو کو پری دنیا میں سپر پاور کے نام سے جانا جاتا تھا اس زمانے میں موڈن سیٹی کا خطاب بغداد ہی کو حاصل تھا اس شہر میں علم و عدب فن اور اسکلز کی بہت قدر کی جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے ہر طرح کے علم و فن میں مہارت رکھنے والے لوگ اس شہر میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بڑے سے بڑے ڈاکٹر حکیم ہسٹورینس نے اپنے علم اور فن کا خوب جوہر یہاں پر دکھلایا یہی وجہ ہے کہ کچھ ہی سالوں میں یہ شہر والڈ ہسٹری کا گریٹ سٹی بن گیا اس زمانے بغداد کا چرچہ سن کر ہندوستان سے لے کر مصر تک سبھی ملک کے لوگ جوگ در جوگ بغداد میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں پر بژنس اور تجارت کو بڑھانے لگے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی لائبریری مسلمانوں کے پاس تھی اس لائبریری میں اسلامی کتابوں کے علاوہ سائنس جغرافیا ہسٹری میڈیکل غرض کے ہر موجود پر یہاں پر کتابیں موجود تھی اس کے علاوہ بغداد کے بادشاہ نے ٹرانسلیٹر کو بھی اس کام پر لگایا ہوا تھا کہ وہ دنیا بھر کی کتابوں کا ترجمہ کرے آج دنیا بھر میں کانپی کاغذ وغیرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کی کھوج کرنے والے سائنس دان مسلمان ہی تھے جس کا تعلق بغداد سے تھا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی کھوج مسلمانوں نے کیا ہے یہ وہی بغداد ہے جہاں حارون رشید اور مامون رشید جیسے عظیم بادشاہ نے حکومت کی ہے حارون رشید نے ہی سب سے پہلی مرتبہ دارو ترجمہ یعنی ٹرانسلیٹ کرنے والے دفتر قائم کیے جس میں یونانی، لاتینی، سنسکرت، سریانی اور بہت سی زبانوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا آج یورپ بہت ترقی کے منزل چھو رہا ہے ہسٹونینس اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہی کتابیں جو بغداد میں تھی کئی سو سالوں بعد یورپ پہنچی اور پھر اس کی ترقی کا زمانہ شروع ہو گیا بغداد ایسا شہر تھا جہاں عالموں کی بہت عزت کی جاتی تھی ایجوکیٹڈ پرسن یعنی علم والوں کو اتنی عزت دی جاتی تھی جتنا آج کل ہمارے دیش میں نیتاؤں کو دی جاتی ہیں بغداد کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ وہاں جو کوئی بھی نئی کتاب لکھتا یا پھر ٹرانسلیٹ کرتا تو ان کی کتابوں کے وزن کے برابر سونا اور جواہرات ان کو انعام کے طور پر دیا جاتا تھا مجھے بتائیے اس محول میں مسلمان ترقی نہیں کرے گا تو اس محول میں ترقی کرے گا جہاں ناچ گانے والوں کو عزت دی جاتی ہو ان کے ویڈیو کو شیئر کیے جاتے ہو اور صلاحیت مند کی کوئی حیثیت نہیں ہو ان کو کوئی نہیں پوستا ہو ایسے محول میں مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے بہرحال عظیم و شان مسجد کتب خانے اور مدرسوں کالیجوں کے علاوہ بغداد میں ہر قسم کے سازو سمان سے بھرے ہوئے بازار بھی موجود تھے تاریخ کے پنوں میں بغداد میں کئی ایسے عالموں کے نام درج ہیں جنہیں دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے فارسی کے مشہور شاعر شیخ سادی نے اچھا خاصہ عرصہ بغداد میں ہی گزارا ہے اس کے علاوہ علم کیمیا کا روشن نام جابر بن حیان الجبرہ کو بنانے والے الخورزمی اسی طرح مشہور مفکر اور عالم دین امام غزالی عربی کے مشہور شاعر ابو نواز تاریخ دان قبری اور کئی عالم دین اس شہر کے نواسی تھے جو دنیا کے لئے علم کے خزانے چھوڑ گئے مسلمانوں کے اتنا سنہرا دور چلنا تھا کہ اچانک ایک دن شاید کسی کے نظر لگ گئی پھر ایک رات میں ہی تقریباً بیس لاکھ مسلمانوں کو حلاقو خان نے چن چن کر قتل کر دیا اتنے بڑے قتل عام سے مسلمانوں کی پوری طاقت اور علم و ہنر سب کچھ ختم ہو گیا حلاقو خان نے اتنے لوگوں کا قتل کیا تھا کہ بغداد کے ندی دجلہ اور فرات کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا کئی دنوں تک خون کی وجہ سے ندی کا پانی لال رہا پھر حلاقو خان نے بغداد کے سارے کتابوں کو جلا دیا یہ کتاب اتنی زیادہ تھی کہ ندی کا پانی لال سے کالے رنگ میں ودل گیا لائبریری کے علاوہ پورے بغداد شہر میں آگ لگوا دی گئی خیر آج کے لیے اتنا ہی حلاقو خان جس نے بغداد کا نام و نشان مٹا دیا اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب تک کے لیے ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر ملتے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ